یوسیٰ چونسٹ باب کاش کہ تُو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے کہ تیرے حضور میں پہاڑ لرزش کھائیں جس طرح آگ سوکھی ڈالیوں کو جلاتی ہے اور پانی آگ سے جوش مارتا ہے تاکہ تیرا نام تیرے مخالفوں میں مشہور ہو اور قومیں تیرے حضور میں لرزہ ہوں جس وقت تُو نے محیب کام کیے جن کے ہم منتظر نہ تھے تُو اتر آیا اور پہاڑ تیرے حضور کانپ گئے کیونکہ ابتدا ہی سے نہ کسی نے سنا نہ کسی کے کان تک پہنچا اور نہ آنکھوں نے تیرے سوا ایسے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والے کے لیے کچھ کر دکھائے تُو اس سے ملتا ہے جو خوشی سے صداقت کے کام کرتا ہے اور ان سے جو تیری راہوں میں تجھے یاد رکھتے ہیں دیکھ تُو غزبناک ہوا کیونکہ ہم نے گناہ کیا اور مدت تک اسی میں رہے کیا ہم نجات پائیں گے اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز اور ہماری تمام راستبازی ناپاک لباس کی مانت ہے اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں اور ہماری بدکرداری آندھی کی مانت ہم کو اڑا لے جاتی ہے اور کوئی نہیں جو تیرا نام لے جو اپنے آپ کو امادہ کرے کہ تجھ سے لپٹا رہے کیونکہ ہماری بدکرداری کے سبب سے تُو ہم سے روپوش ہوا اور ہم کو پگلاڈ ڈالا تو بھی آئے خداوند تُو ہمارا باپ ہے ہم مٹی ہیں اور تُو ہمارا کمہار ہے اور ہم سب کے ساب تیری دستکاری ہیں آئے خداوند غزب ناک نہ ہو اور بدکرداری کو ہمیشہ تک یاد نہ رکھ دیکھ ہم تیری منت کرتے ہیں ہم سب تیرے لوگ ہیں تیرے پاک شہر بیابان بن گئے سیون سمسان اور جنشلم ویران ہے ہمارا خوشنوا مقدس جس میں ہمارے باپ دادا تیری ستائش کرتے تھے آگ سے چلایا گیا اور ہماری نفیس چیزیں برباد ہو گئیں آئے خداوند کیا تُو اس پر بھی اپنے آپ کو رکے گا کیا تُو خاموش رہے گا اور ہم کو یوں بدحال کرے گا